تو ہیلو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لئے ایک ضروری اناؤنسمنٹ ہے آج شراؤڈنگ دا ہیون کا سیزن ون کمپلیٹ ہونے والا ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس کا سیزن ٹو بھی نیکسٹ ویک سے ہی شروع ہو رہا ہے اور آج سے یہ سیریز اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کے اپیسوڈ کے بعد آپ لوگ لیو کا ایک نیا روپ دیکھنے والے ہیں تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لیو کے پاس زوو فینگ پیک کی ٹرو انہیریٹ اینٹس آ چکی تھی جس کے بعد وہ بہت ساری سیکریٹ میترز اور کلٹیویشن ٹرکس کے بارے میں جان گیا تھا مگر ماسٹر نے اس کے باوجود بھی اس سے کہا تھا کہ تمہیں اسے اور بھی اچھا طریقے سے سمجھنا ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے پیک کا ماسٹر اپنے کچھ نیسائپلز وہاں پر لے کر آتا ہے تاکہ وہ لوگ اس پیک کی انہیریٹ اینٹس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں اور دوسری طرف زی یو وہ بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کوئی سیکریٹ میترز سیکھا ہے یا نہیں مگر لیو اسے بھی کچھ نہیں بتاتا اور اس کے بعد زی یو جان بوجھ کر لی شاومن کو وہاں پر لے کر آ جاتی ہے اسے لگا کہ شاید لیو ابھی بھی لی شاومن کو پسند کرتا ہوگا وہ جان بوجھ کر لی شاومن کی تعریفیں کر رہی تھی جس پر لیو کا دل جل رہا تھا مگر وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر مسکر آ رہا تھا جس کے بعد لی شاومن زی یو سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا دل بھر گیا ہو تو اب مجھے یہاں سے جانے دو یہ کہنے کے بعد زی یو کہتی ہے کہ کیا ہوا سسٹر کیا کوئی پرابلم ہے کیا یہ کہنے کے بعد وہ اس سے کہتی ہے کہ تم سترہ سال کی ایک کڑیل جوان لڑکی ہو اوپر سے خوبصورت بھی ہو اور تمہاری بہت زیادہ لوگ ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور سونے پہ سوہاگا تو یہ ہے کہ تمہاری ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی مطلب تم بلکل پرفیکٹ ہو مگر یہ باتیں لیو کو بہت بری لگتی ہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا اور کہتا ہے تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو تم اس طرح میری لئے کوئی مصیبت کھڑی کر دوگی مگر زیو اپنا ہاتھ چھڑا دے وہ سے کہتی ہے کہ کیوں کیا ہوا میں تو بس تمہاری ہیلپ کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ تم جسے چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے اور ویسے بھی تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم مجھے سیکرٹ میتھر بتا دیتے ہو تو پھر میں تمہاری آخری دم تک ہیلپ کروں گی وہ دونوں ابھی آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میلی شاومین زیو سے کہتی ہے کہ جونئر سسٹر میں نہیں جانتی کہ تم دونوں کے بیچ میں ایسا کیا ریلیشن ہے جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا زیادہ کلوز ہو تو زیو لیو کی طرف دیکھتی ہے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو زیو فورن سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کابتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ تو بس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اسی لئے آج بھی ہم لوگ ایک ساتھ ہی ہیں یہ سن کر ریل شاومین ان لوگوں سے کہتی ہے کہ اچھا ایسی بات ہے اگر تم لوگوں نے اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست بن چکے ہو مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تم لوگ چاہے ایک دوسرے کے کتنے بھی اچھے دوست کیوں نہ بن جاؤ مگر آخر کار لیو وہی کرے گا جو اسے کرنا چاہیے وہ ہمیشہ اپنے ہی الگ راستے کو چنتا ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم کیا چاہتی ہو بس وہ جو چاہتا ہے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تم اسے کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کر پاؤ گی یہ سن کر زیو کہتی ہے کہ ارے واہ آپ تو اسے کافی اچھے سے جانتی ہیں اسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے بہت خاص ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے ورنہ کوئی بھی کسی کو بھی اتنی اچھے طریقے سے نہیں جانتا یہ بات سن کر لیو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے پکڑ کر پہاڑ سے دھکا دے دے مگر اتنے میں اچانکہ ان لوگوں کو وہاں پر کچھ اور ڈیسائپرز آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان ڈیسائپرز کو دیکھ کر لیو بھی شاومنٹ سے کہتا ہے کہ لوگ آ گئے وہ لوگ جن کے تم بات کر رہی تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میرے لیے فیوچر میں مصیبت کھڑی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے اپنے سینئرز کا بدلہ لے پائیں گے جس کے بعد زوو فینگ پیک کا ایک ڈیسائپرل آ کر لیو سے کہتا ہے کہ کیا وہ لڑکے تم ہی ہو جس نے ہمارے سیٹ کے ڈیسائپرل کو مارا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی بھی ٹریجر پر ریلائے کرتے ہوئے ہمارے کسی بھی سیٹ کے ڈیسائپرل کو مارو گے اور ہم لوگ چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے ہم لوگ یہاں پر صرف اور صرف تم سے اپنا حساب کتاب چھکتا کرنے کے لیے آئے ہیں ہمیں تم سے یہ جواب چاہیے کہ آخر تم نے ان لوگوں کو مارا کیوں ہے تو یہ سن کر لیو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کیا میں تم لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے اس ڈیسائپرل کو کہاں مارا ہے بلکل صحیح کہا وہ ہمارے پیک پہ آیا تھا اور اس نے کوئی پرمیشن بھی نہیں لی تھی تو ہمارے پیک پہ آنے والا بندہ وہ بھی بغیر پرمیشن کے ہمارے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسا کرنے کی غلطی بھی کرتا ہے تو ہمیں اسے اپنے سیکٹ سے بخر نکال دینا چاہیے اور میں نے بھی بلکل وحی کیا ہے بس اس نے میرے ساتھ فائٹ کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا انجرڈ ہو گیا ہے اگر وہ بغیر فائٹ کیے ہی یہاں سے چلا جاتا تو میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا اور ویسے بھی اگر میں اسے جان سے بھی مار دیتا تب بھی آپ لوگ میرے سامنے مجھ سے کھڑے ہو کر کوئی ایکسپلینیشن مانگنے کا کوئی حق نہیں رکھتے نہ ہی آپ لوگ ماسٹرز کے سامنے جا کر میری کوئی شکایت کر پاتے کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے رولز کے حساب سے ہی کیا ہے ایک تو تم لوگوں نے غلط کام کیا ہے اور اوپر سے تم لوگ خوش سے ہی آ کر ایکسپلینیشن مانگ رہے ہو تم لوگوں کو تو اس کے لئے شر مانی چاہیے تھی یہ سن کر اس سینئر ڈیسائپل کو بہت غصہ آتا ہے مگر اتنے میں اچانک لی شاومین بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ لیو سے کہتی ہے کہ تم کچھ دیر کے لیے رک جاؤ میں جانتی ہوں کہ تم نے ان کے ڈیسائپل کو مارا ہے اور یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے میں چاہتی ہوں کہ تم ان لوگوں سے معافی مانگ لو یہ معاملہ یہیں پہ ہی رفع دفع ہو جائے گا وہ اپنے سینئر سے کہتی ہے کہ اگر یہ لڑکا آپ لوگوں سے معافی مانگ لے تو کیا آپ لوگ یہ سارا معاملہ یہیں پہ ختم کر دیں گے یہ سن کر وہ سارے ڈیسائپل سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے لی شاومین کو پسند کرتے تھے اور وہ لوگ لی شاومین کی بات کو اگنور نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو پھر تمہاری خاطر ہم اس لڑکے کو ایک موقع دیں گے اگر یہ ہم سے معافی مانگ لیتا ہے تو ہم اسے زندہ جانے دے سکتے ہیں یہ بات سن کر لی شاومین لیو سے کہتی ہے کہ چلو اپنے سینئر برادر سے معافی مانگ لو اور یہ معاملہ یہیں پہ ہی ختم کر دو یہ دیکھ کر لیو کا بہت غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف زیو کہتی ہے کہ دیکھو تمہاری ڈارلنگ تمہیں پیار سے معافی مانگ لے کے لیے کہہ رہی ہے چلو اب مانوی جاؤ تم اس خوبصورت لڑکی کو اتنی آسانی سے ناراض نہیں کر سکتے مگر لیو کہتا ہے کہ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو میں معافی مانگ لیتا پر میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تو پھر میں معافی کیوں مانگوں یہ سن کر لی شاومین کہتی ہے کہ لیو تم بات کو سمجھو میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اور تم خود کو خود ہی پھسانے کی کوشش کر رہے ہو مگر لیو اس سے کہتا ہے کہ تمہاری مدد نہیں چاہیے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ اتنے کمزور سے ڈیسائپل یہ میرا کچھ بگاڑ پائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے ان لوگوں کے آگے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت ہے وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ میرے زوو فینگ پیک پہ کھڑے ہیں پلیز یہاں سے چلے جائیں یہ سن کر وہ سینئر کہتا ہے اس لڑکے کی اکڑ تو نکال نہیں پڑے گی یہ کہتا ہے وہ فوران سے اپنی سوٹ باہر نکالتا ہے یہ دیکھ کر لیو بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دوسری طرح وہ سینئر اپنی سوٹ کو کیچ کرتے ہوئے سیدھا لیو پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیو اس سوٹ کو اپنی دونوں فنگرز کے ساتھ پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے لیو کی پاور دیکھ کر وہاں کھڑے ہوئے سارے ہی لوگ بلکل حق کے بکے ہو جاتے ہیں اور وہ سینئر سارے ہی ڈیسائپرز سے کہتا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر حملہ کرو یہ سنتے ہی وہ سب کے سب اپنے سپرچول ویپنز باہر نکال لیتے ہیں اور جیسے ہی وہ ویپنز لیو کی طرف تھرو کرتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیو بہت ہی پاسٹی سپیڈ کے ساتھ ان ویپنز کی طرف آگے بڑھتا ہے اور جاتے ساتھی ایک سوٹ کو اپنی فنگر مار کر ہی توڑ دیتا ہے اور پھر ایک دوسرے ٹریجر پہ جا کر اپنی فنگر ٹچ کرتا ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح ایک ایک کر کے وہ ان ٹریجرز کی طرف آگے بڑھتا ہے اور انہیں بہت ہی آسانی سے ڈسٹروئ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ان ڈیسائپرز کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک کو ہلکا سا کلک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر ایک ڈسائپرز کو اپنی پیروں سے گردن سے پکڑ کر انہیں ایک جھٹکے میں گھما کر زور سے زمین پہ دیو مارتا ہے یہ دیکھ کر لی شاومن کے توتے اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ یہ اچانک سے اتنا زیادہ طاقتور کیسے ہو گیا اور اتنے میں زیو کہتی ہے کہ لیو سیٹ پر ایک بندہ بھی باقی ہے تو لیو اسے لات مار کر ہوا میں اوپر اچھالتا ہے اور پھر ایک زوردار پانچ پانچ کے ساتھ زمین میں گار دیتا ہے جس سے اس کا کام وہی تمام ہو جاتا ہے اور پھر زیو کہتی ہے کہ دو لوگ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں تو لیو فورن سے ان کی طرف آگے بڑھتا ہے اور ایک زوردار کک کے ساتھ ایک کو وہی پہ ہی موت کی نینس اولا دیتا ہے اور دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے یہ دیکھ کر زیو کہتی ہے کہ یہ تو کتنا بورنگ ہے یہ لوگ بلکل کاغت کے ووریئرز کی طرح ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زو افینگ پیک کے ڈیسائپلز اتنے زیادہ کمزور ہوں گے اتنے میں لیو ان لوگوں کا کام تمام کر کے فورن سے واپس آ چکا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ڈیسائپلز لیو کے آگے بلکل ریت کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں اتنے میں پھر اچانک ایک اور ووریئرز کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہتا ہے کہ کس کی ہتنی حمد کون ایرو گیٹ ہو رہا ہے یہ سن کر سب لوگ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو اتنے میں ہم لوگوں کو وہاں پر سینئر چینگ آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے سینئر چینگ کو وہاں پر دیکھ کر زیو کہتی ہے کہ یہ تو وہی ہے نا جس نے تم سے فائٹ کی تھی تو لیو کو یاد آتا ہے کہ جب وہ فرس ٹائم یہاں پر آیا تھا تو چینگ نے ہی سب سے پہلے اس سے فائٹ کی تھی کیونکہ وہ لی شاومین کو پسند کرتا تھا یہ یاد آنے کے بعد سینئر چینگ لیو سے کہتا ہے کہ کیا تم ہی ہو جس نے شنگ فینگ سیٹ کے ڈیسائپلز کو انجرٹ کیا ہے تو لیو اسے غصے سے گھور رہا ہوتا ہے اس کا دل چالا تھا کہ وہ اس کی منڈی مرودے مگر دوسی طرف لی شاومین آتی ہے اور کہتی ہے کہ سینئر چینگ برادر چینگ اصل میں زوو فینگ پیک کی انہریٹینس واپس آ چکی ہے اور ہمارے ڈیسائپلز زوو فینگ پیک کی ٹیریٹری میں آئے تھے اسی لیے ان لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی فائٹ ہوئی تھی اسی لیے یہ تھوڑے سے ہی انجرٹ ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بس تھوڑی سی بات ہے اور یہ نورمل سی لڑائی ہوئی ہے اسے زیادہ اور لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دوسری طرف سینئر چینگ کہتا ہے کہ اس نے ہمارے شن فینگ سیٹ کی بے ذتی کی ہے تو زیو کہتی ہے کہ صرف یہی نہیں اس نے ہمارے شن فینگ پیک کے وریئرز کی ہٹی پسلی بھی توڑ دی ہے مگر پھر دوسری طرف سینئر چینگ وہ لی شاومن کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پروف کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ لی شاومن کی خاطر اچھی باتیں کرنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ان سارے ڈیسائپلز کی ہٹی پسلی توڑ بھی دی ہوتی تو بھی میں تمہیں معاف کر دیتا کیونکہ یہ تمہاری ٹیریٹری میں آئے تھے مگر پھر بھی تم نے ہمارے شن فینگ پیک کی بے ذاتی کی ہے تو میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر معافی مانگنی ہوگی میں تمہاری جان بخش دوں گا ورنہ تم جانتے ہو کہ اگر میں نے اس معاملے کو سیریس لے لیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم خود بھی جانتے ہو کہ اگر میں خود اس معاملے میں انول ہو جاؤں تو پھر یا تو تم زندہ رہو گے یا پھر تم مر جاؤ گے تو دوسری طرف لیو کہتا ہے کہ آج تک کوئی دنیا میں سب پیدا ہی نہیں ہوا جو کہ مجھے میرے گھٹنوں پر لاسکے اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے تو پھر تم ٹرائے کر کے دیکھ لو تو دوسری طرف سینئر چین کہتا ہے کہ اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر میں تمہاری ٹانگیں ہی توڑ کر انہیں مرود دوں گا جس کے بعد تمہیں خود گھٹنوں پر آنا ہی پڑے گا یہ سن کر لیو مسکراتا ہے اور اسے ایسے ہلکے میں لے رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے لیے کوئی چھوٹا سا بچ چاہو لیو اس سے مسکراتا ہے کہ اگر تم نے میری ٹانگیں نہ توڑی تو پھر میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اور میں تمہارے سر کے اوپر اپنا پیر رکھوں گا یہ سن کر لی شومن گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پگلا کسی باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف سینئر چین کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا تم خود کو بچا سکتے تھے مگر تم نے خود کو بچانے کے بجائے اپنی موت کو گلے لگانا پسند کیا ہے تمہاری میں یہ خواہش ضرور پوری کروں گا میں تمہاری بوڈی میں موجود ایک ایک سنگل ہڈی توڑ کر تمہارے ہاتھ میں رکھوں گا تو دوسری طرف لیو اس سے کہتا ہے کہ سوچ لو اگر تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہ نکلے تو پھر تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہوگا یہ کہتے ہی لیو ایک بڑا سٹون کو لات مار کر اس کی طرف پھینکتا ہے تو سینئر چینگ ایک ہی ہاتھ سے اسے سٹون کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے اور دوسری طرف لیو لیو سے کہتی ہے کہ ذرا سنبھل کر رہے نا یہ آور لیول میں تم سے زیادہ طاقتور ہے اگر تم اس پر دور سے حملہ کروگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سنتے ہی لیو فوراں سے اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر چینگ اس سے پیچھے ہٹ کر نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر لیو اپنی انشنٹ پیٹرن ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے آس پاس کے جتنا بھی ڈسٹینس ہوتا ہے اسے سکویز کر کے چھوٹا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہتی کام ٹائم میں بہتی آگے نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر زیو کے ہوش یہ اوڑ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا کس طرح کی ٹیکنک کو استعمال کر رہا ہے اس نے اتنے بڑے اسپیس کو اتنا چھوٹا کیسے کر دیا یہ لڑکا اچانک سے اتنا پاورفل کیسے بن گیا ہے اور دوسری طرف لی شاومن بھی حیران ہوتی ہے اور وہ زیو سے کہتی ہے کہ یہ اتنا پاورفل کیسے ہو گیا وہ دونوں ہی لڑکیاں بلکل حیران کھڑی ہوتی ہیں اور زیو کہتی ہے کہ سینئر سسٹر کیا واقعی میں آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو وہ کوئی جواب دیے بغیر لیو کے پیچھے چلے جاتی ہے جس پر زیو کہتی ہے کہ یہ لیو تو بڑا چھلاک ہے اس نے ہر ایک سے بہت کچھ چھپا کر رکھا ہے یہ کہتے ہی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیو اس اینشن پیٹرن ٹیکنک کی مدد سے بہت ہی تیزی کے ساتھ سینئر چینک کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ پل بھر میں ہی اس کے بلکل پاس آ پہنچتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے کے بلکل آمنے سامنے ہوتے ہیں اور دوسری کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ہی اینڈ ہو جاتا ہے تو گائز اس کا اگلا دھماکے دار اپیسوڈ کل صبح آپ لوگوں کو ملے گا جس میں ان دونوں ووریئرز کی ایک دھماکے دار فائٹ ہوگی